بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز قلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جس سبق کی ابتدا کر رہے ہیں وہ ہے قصوص النبی جین الجز الاول یہ کتاب اور خاص طور پر یہ جز اپنے بہترین اسلوب کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے اس کتاب کے مولف سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ ہے انہوں نے یہ کتاب اپنے بھتیجے محمد کے لئے تعلیف کی ان کی وجہ تعلیف ان کا سوز دل تھا کیونکہ ان کے بھتیجے نے جب ابتدائی سیکھنے کی ابتدا کی تو اس دور میں مبتدیوں کو عربی سکھانے کے لئے ہیوانات کے قصے اور منگھڑت کہانیاں پڑھائی جاتی تھیں چونکہ مولف کی دل میں سوز تھا انہوں نے سمجھا کہ محمد اور ان جیسے مسلمان بچوں کے لئے نبیوں کے قصے لکھوں اور ان میں جو انہوں نے الفاظ کا انتخاب کیا وہ بہت ہی عالی تھا الفاظ سادہ اور عام فہم تھے انہوں نے چونکہ یہ بچوں کے لئے لکھا اس لئے بچوں کی نفسیات اور طریقہ کار کا خیاس خیال رکھا تاکہ بچوں کا رجحان اس کی طرف ہو اور اس میں الفاظ کا تقرار لائے اس میں کوئی جھوٹ بات نہیں اس کتاب کی افادیت دو طرح سے بہت زیادہ ہے ایک تو یہ کہ یہ کتاب ان طلبہ کے لئے بہت مفید ہیں جنہوں نے عربی زبان سیکھنے کی ابتدا کی عربی سیکھنا ہمارے لئے دینی اعتبار سے بہت اہم ہے کیونکہ یہ قرآن رسول اور ہماری دینی زبان ہے اس کتاب میں نبیوں کے واقعات اور رسولوں کے قصے ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں کہ کیسے مٹھی بھر لوگ بڑے بڑے لشکروں پر غالب آگئے اس کے علاوہ آسان عبارت کی وجہ سے یہ کتاب در حقیقت صرف اور ناحف کا اجراہ ہے یعنی ہم نے جو اصول اور قواعد پڑھے اس کتاب میں ان کی مشک کرنے کا بہترین موقع ہے جو کہ عربی کی استعداد بڑھانے میں بہت موثر ہے امید ہے کہ آپ اس کتاب کو خوب شوق اور محنت سے پڑھیں گے اس کی افادیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ اس کتاب میں خوب محنت کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ